موسیقی 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 انہیں ہند کے دجیاں اڑائی جاتی ہے منور فاروقی کو محض کسی کی فریاد پر اس جمہوری ملک میں صرف مسلمان ہونے پر اس کے پروگرامز کو روک دیا جاتا ہے دہلی فساد کے جرم میں شہرک فٹان کو اب تک رہا نہیں کیا جاتا ہم یہ نہیں کہتے کہ جس نے ہتھیار لہرائے ہوں انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے پر جب اگر کپیل گجر کو جس نے تین گولیاں شاہینباز میں اعتجاج کرنے والوں پر چلائی جاتی ہیں اور اسے نہ صرف رہا کیا گیا بلکہ بھاجپا میں اس بہدوری کے لیے مرتبہ بھی دیا جاتا ہے تب سوال اٹھتے ہیں آج بھی کہیوں پر یوپیہ لگا کر جیل میں رکھا گیا لہو جہاد کے نام پر ہوتل سے مسلم نوجوانوں کو اٹھا کر جیل بیز دیا جاتا ہے جن کے زمانہ ترجیاں تک خارج کی جاتی ہے تو پھر پولیس کی یہ بدلتی مانسکتہ کس طرف اشارہ کرتی ہے جب ڈی جی پی اشک کمار سے سوال پوچھا گیا اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی تو ان پر سرکار کا دباؤ صاف نظر آ رہا تھا کاروائی کرنے کی بار بار دعائی دیتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا اتنا ضرور ہے کہ اب پولیس کی وردی بھی سیاسی حکمرانوں کے دباؤ چلتے کاروائی کرنے سے قطرہ رہی ہے مطلب پانچ ریاستوں کے چناؤں جیتنے کے لیے مذہبی تشدد کا سہارہ لیا جا رہا ہے دوسرا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں جن مسلم سماج کا صفائے کرنے کی بات اس دھرم سنصد میں ادھرمیوں نے کھلے منج سے کی اس پر پورا سماج یعنی کہ مسلم سماج ہی خاموش ہے ایسے خاموش ہے جیسے ان کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہی نہ ہو کیا تمام شہروں سے آواز اٹھانی نہیں چاہیتی جب کھلے عام سمیدان کو تار تار کرنے کی بات کچھ ادھرمی لوگ کر رہے ہیں تو سمیدان کو بچانے کے لیے دینی رہنما سیاسی رہنما اب تک کیوں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کیوں سڑکوں پر اب تک اتر کر سیاسی پرٹیاں خاموش ہیں قوم کے رہور ملت کے ہمدرد بننے والے کہاں ہے کوئی کچھ بھی کہے اور سبھی محض تماشائی بن کر دیکھتے نظر آ رہے ہیں ان سے کیوں سوال نہ پوچھے جائے محض سیاسی جملے واضح کہہ کر خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے سرکار سے سوال پوچھنے ہوں گے ہو رہی ہے اب تو ان کی نیت کا اسی بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جب وزیر آزم بھی پندرہ آغشٹ کے روز لال قلعے کی تقریر سے بٹوارے کے زخم قریدتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان سے ٹرین بھر کر ہندو کی لاشے بھارت بھیجی گئی تھی آخر اس بات کو دورانے کی کیا سورتی جنہوں نے بھی اس حرکت کو انجام دیا تھا وہ پاکستان میں ہیں بھارت کا مسلمان تو اس جنم گھومی کرم گھومی کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے موقع ہونے کے باوجود بھی وہاں نہیں گیا تو آج سبھی مل کر مسلمانوں کو سوفٹ ٹرگیٹ بنانے پر تُڑے ہوئے ہیں کیا اسی فراق میں ہیں اختدار کے لئے خون کی ہولی کھیلی جائے گی کیا اب تو عیسائیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے آج اسہ مسیح کی مورتی کو توڑا گیا کل کرسماس ہوا اور اسی موقع پر ایسی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے چرچ پر حملوں کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور خطرہ ان مورتیوں کو توڑنے والوں سے زیادہ اس ویچار دھارہ سے ہے جو سکتر سالوں سے اکثریت معاشرے کے دلوں میں اقلیتوں کے بارے میں ان کے دلوں دماغ میں نفرت بھر رہے ہیں جس کے نتیجے تمام وارداتیں پیش آ رہی ہیں سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ کیا اس نفرتی سوچ و فکر پر کوئی روک لگا پائے گا اسی کو جان پوچھ کر فروغ دیا جائے گا وزیراعظم کی چپی کو بھی سمجھا جا سکتا ہے ان کے حمایتوں کے لیے خاموشے اختیار کے ہوئے ہیں جبکہ ویدیشوں میں بھارت سرکار کی ہندوط وادی کی چھیتو ہو رہی ہے لیکن انہیں کوئی فرخ نہیں پڑ رہا ویسے بھی بھارت کی تصویر ویدیشوں میں اس سے پہلے ہی کلنگ کی تو آ چکے ہیں لہٰذا سب سے بڑا سوال اقلیتوں کی اور خاص کر مسلمانوں کی خاموشی پر اٹھانا لازم ہے جب اس قوم پر اتنی بڑی آفت اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو مارنے کی بات ہو رہی ہے تو علماء سیاسی لیڈر بھی چپی سا دے ہوئے ہیں آج بھی دل میں ڈر بیٹھ گیا آج بھی مجزیدوں سے فضائل مسائل اور وضو کے فرائز پر ہی بیانت دیے جائیں گے جبکہ معاشرے کی اصلاح آنے والی مصیبتوں سے امت کو آگا کرنے کے لیے ممبر رسول بہترین ذریعہ ہے لیکن کچھ تو حکومتوں کے ڈر سے تو کچھ مجزیدوں کے ٹرشٹیوں کے ڈر سے اور کچھ اماموں کو موجودہ حالات کا ہی پتہ نہیں رہتا اب کیا خاط بیان کریں گے لہٰذا ضرورت ہے امت کو جگہتے ہوئے کیا سرگرمیاں جاری ہے کیا دشمنوں نے اپنی پولیسیاں منصوبہ بنا رکھے ہیں مسلمانوں کے لیے مجزیدیں بہترین ذریعہ ہیں معاشرے کی اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ مجزید ہے نوجوانوں کا بڑا طفقہ یاشے اور موبائل میں ڈوبا ہوا ہے اور کچھ اپنے آپ کو سمجھنے والے اور کسی تنظیمیدار سے جڑے ہوئے لوگ میڈکل کیامپ ریشن تقسیم بلڈ ڈونیشن کیامپ یا بارڈ میں مدد کرنے کو ہی مکمل خدمتیں خلق سمجھ چکے ہیں وقت بہت نکل چکا ہے سب ویدان کو بچانے کی ذمہ داری بھی اطلیتوں کے سر پر آن پڑی ہے سب سے پہلے سب ویدان کو سمجھے اور سب ویدان کو بچانے کی جد و جہد کرے کچھ فائدہ ہو نہ ہو ہر شہر سے آواز اٹھا کر مطالبات پیش کرے حرکت میں برکت ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی فکر انسانیت کر قیامت آنی والی ہے تیری بربادی کے چرچے ہیں آسمانوں میں جہاں ہر طرف نفرت کا زہر گولے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی بلغام میں بھی ہیدر آباد کے بھاجپا لیڈر راجہ سنگھ نے آ کر زہریلی تقریر کی بلغام چہر کے قریب گنیج باغ میں راجہ سنگھ کو بلائے گیا تھا ہندو راش کے لیے نوجوانوں کو آگے آنے کی بات کل ملا کر یہاں پر بھی اتر بھارت کی طرف فضاء بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت بھاجپا کے انیل بین کے دنجوزادہ رمیج دیش پانڈے اور دگر ذمہ داران موجود تھے بلغام میں پچھلے کچھ دنوں سے کنر ماراتھی تنازے کے چلتے تناؤ دیکھا جا رہا ہے سنگھڑ رہنے کی مورتی کی توہین کے مد نظر 31 دیسمبر کو کرناٹک بند کا اعلان کیا گیا پوری ریاست میں ایمیس کو لے کر کافی گصہ دیکھا جا رہا ہے یہ ایمیس ماراتھی نوجوانوں کی تنظیم ہے جو پچھلے ساٹھ سالوں سے مہراشت کی حمایت کرتے ہوئے بلغام کو مہراشت میں شامل کرنے کے مانگ کرتی رہتی ہے اب کنر تنظیموں نے اس تنظیم پر پابندی لگانے کے مانگ کی ہے جس سے پورے ریاست میں حمایت حاصل ہو رہی ہے بلغام کے بیشپ ہاؤس میں تمام مذائب کے لوگوں نے مل کر کرسماس کو منایا 25 دیسمبر کو عیسیٰ معاشرے کی جانب سے عیسیٰ مسیحی کی امہ پیدائش منائی جاتی ہے جس کی مبارک بات چہر کے مقتلیف تفقات کے لوگوں نے عیسیٰوں کو دی بیشپ ڈیریک فرنانڈیس کے گھر پر اجلاس منققت کیا گیا تھا اس وقت جناب راجو سیٹ فیروسیٹ ساجید شیک ڈاکٹر آنیل پاٹیل سی او آنند نیتین خوت موجود رہے کارپوریشن انتخابات ہو کر چار مہنے سے بھی زیاد ورسہ گزر چکا ہے اب تک میئر ڈیپٹو میئر کے چناؤں نہیں ہو پائے بھاجپا کی حکومت ہونے کے باوجود بھی بھاجپا کارپوریٹروں کو انتظار کرنا پڑ رہا لیکن اب وقت نزدیک آ چکا ہے گیارہ جنواری کو نئے سال کے موقع پر میئر ڈیپٹو میئر کے چناؤں ہونے کی بات کہیں جاری ہے ریزوریشن کا بھی اعلان کیا گا ہے میئر کے لیے جنرل تو ڈیپٹو میئر کے لیے جنرل کیٹیگیری خواتین کے لیے رکھی گئی ہے کارپوریشن میں 32 وارڈوں میں جیت درج کر کارپوریشن میں 32 وارڈوں میں جیت درج کر اکثریت کے ساتھ بھاجپا نے سکتہ حاصل کی ہوئی ہے بروزیتوار ذہنیت وزن کھوچ چکی ایک بزرگ خاتون نے دکان میں گز کر دکان کی خود کو ہی مالکین کہنے لگی جسے ایک طرح ہنگامہ برپا ہوا آخرکار محلہ پولیس کو بلا کر اسے دکان سے باہر نکالا گیا رام دیوگلی کارنر پر ہوئی اس تماشے سے لوگوں کا کچھ دیر تک انٹرٹینمنٹ ہونے کی بات کہی جاری ہے اومکرون کے بڑھتے معاملوں کے مدد نظر کرناٹک میں رات کے کرفیو کا اعلان وزیراعلا بسوراج بوممہ کی جانب سے کیا گیا ہے جس کی وجہ سے نیو یر پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے کی اور کہا کہ جب باقی سرکاری جلاس رہ لیا چناؤں سبھی ہو سکتے ہیں تو رات کے کرفیو سے کیا حاصل کریں گے حکومت ویسے بھی سردی کے دن ہے اور لوگ جلدی گھر چلی جاتے ہیں کیا اومکرون نے کورونا کی طرح رات کو گھومنے کا فیصلہ لیا ہے جو بھی ہو لیکن مذہبی تبدیلی قانون کے بعد عیسائیوں کے کرسماس اور نئے سال کی جشن کو اومکرون کے بہانے نشانہ بنانے کی بات گئی جاری ہے خبرو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیرے اتحاد شکریہ اللہ حافظ